السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ناظرین سہری کے پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا سواگت ہے آج کے سہری بائٹ میں میں قرآن مجید اور قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں ایک ضروری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہم لوگوں نے اکثر سنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایمان والوں کے حق میں شافع بن کر کھڑا ہوگا اللہ کے پاس میں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ قرآن ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو اپنی لیے شافع یا اپنی لیے حجت بنائے کہ قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر ہمارے لیے شفاعت پیش کریں اور یہ معاملہ ایسا ہی نہیں ہونے والا ہے ظاہری بات ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرتے ان کے لیے قرآن کیوں شافع بن کر کھڑا ہوگا بلکہ قرآن تو ایسے تمام لوگوں کے حق میں جو ہے وہ حجت بن کر کھڑا ہوگا ان کے خلاف حجت تعانی کرے گا کہ اے اللہ تعالی ان لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا تب سوال یہ آتا ہے کہ قرآن مجید کے حقوق اہل ایمان پر کیا ہے ایک بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے مخاطف ہو کر بڑے پیارے انداز میں کہا یا اہل القرآن اے وہ امت جسے قرآن دیا گیا اے وہ لوگ جنہیں قرآن عطا کیا گیا یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن اے اہل القرآن اے وہ لوگ جنہیں قرآن دیا گیا قرآن کو پسے پشت مت ڈال دو یعنی قرآن کو اگنور مت کرو وَأُتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَا اللَّيْلِ وَنَّهَا اور اس کی تلاوت کریں دن اور رات جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اللہ کی رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی دن زندگی کا ایسا نہ ہو کہ جس میں دن اور رات میں مطلب بار بار دن میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تلاوت بھی اس طریقے سے کریں جس طریقے سے تلاوت کرنے کا حق ہے ان تمام آداب کے ساتھ میں ہم قرآن کی تلاوت کریں ہم تجوید کا خیال رکھیں کیونکہ بعض اوقات اعراب کے غلطی کے وجہ سے جو ہے قرآن مجید کے ایک آیت کی معنی کیا کیا ہو جاتی ہے پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَغَنُّهُ قرآن مجید کو غناء کے ساتھ میں اچھی طریقے سے پاتھ ساتھ میں پڑھیں بھونڈی آواز میں نہیں پڑھیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ظاہری بات ہے کہ جب ہم ایک کاری سے سنتے ہیں قرآن کو جو بڑی پیاری قرآن کرتا ہے تو جو سرور قائم ہوتا ہے اور جو اتمنان قلب حاصل ہوتا ہے اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے غناء کے ساتھ میں اسے اچھے طریقے سے پڑھیں اور پھر جو بہت اہم بات کہی آپ نے وَتَدَبَّرُوا فِي ہے کہ اس قرآن مجید میں غور و فکر کریں آج ہمارا یہ بڑا عالمیاں ہے کہ پہلی بات تو کہ امت قرآن مجید سے بہت دور ہو گئی امت کا وہ مخصوص حصہ وہ چھوٹا حصہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ بھی صرف قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے وہ یہ جاننے کی بلکل کوشش نہیں کرتا کہ ان کا رو ان کا حاکم ان کا مالک جو اس وقت ان سے خطاب کر رہا ہے وہ ان سے کیا کہہ رہا ہے کیا چاہتا ہے اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے وقت اس کے اندر غور و فکر کریں معارف القرآن میں محمد شبی صاحب نے تاہا ہے کہ قرآن مجید کا مطالبہ ہر پڑھنے والے سے ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن مجید میں غور و فکر کریں امام شافعی جب ایک آیت میں غور و فکر کریں گے تو ایک آیت سے بہت سارے مسائل کا استخراج کریں گے لیکن جہاں میرے جیسا ناقص العلم آدمی قرآن مجید پر غور و فکر کرے گا تو وہ بہت سارے مسائل کا استخراج تو نہیں کر سکتا لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے وہ نصیحت ضرور حاصل کر سکتا ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ قمر میں پانچ مرتبہ کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے بہت آسان بنایا پھر ہای کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اللہ تعالی واپس وہاں پڑھنے والوں سے سوال کر رہا ہے اور اس سوال کا جواب کیا ہے آپ کے پاس میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ ہے پھر کوئی ایسا جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے اور آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَأَفْشُوهُ اس قرآن مجید کو افشا کریں پھیلائیں اس کی تبلیغ کریں یاد ہے آپ کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بَلْلِغُوا أَنِّي وَلَوْ آَيَا میری طرف سے پہنچاؤ چاہے تو وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو اگر آپ کو ایک آیت بھی معلوم ہے اس کا خلاصہ معلوم ہے اس کا مفکوم معلوم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور یہ تاقید ہے اور یہ عمر ہے کہ میری جانب سے قرآن مجید کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے اور قرآن مجید کے پہنچانے کا کام ہے اس سے تو ہم کون سو دور ہیں ابھی تک جو ہے قرآن مجید ان لوگوں تک نہیں پہنچا پائیں ہیں جو قرآن مجید جن لوگوں تک نہیں پہنچا ہے ہماری اپنی کمزوری کے وجہ سے ہم اس قرآن مجید کے امین ہیں اور یہ امانت ہے ہماری لوگوں کی ہمارے پاس میں جو اللہ تعالی نے رکھی ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی امانت جو ہے ہم لوگوں تک پہنچا دے اور اس کے لئے ہم کوشش کریں اور یہ کوشش کرنا ہی ہم لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے اس دنیا میں ذلت سے بچنے کے لئے اور عزت حاصل کرنے کے لئے اور آخرت میں بھی عزت حاصل کرنے کے لئے ہمارے لئے یہ کوشش کرنا لازمی ہے اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے کہا لَعَلَّقُمْ تُفْلِهُونَ تَاكِ تُمْ کامیاب ہو جاؤ یعنی اگر ہم قرآن مجید کے یہ پانچ حقوق ادا کرتے ہیں تب ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں فوض و فلا ہمیں کامیابی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خاص مہینے میں جس کی فضیلت کا سارا دار و مدار قرآن مجید کے نزول پر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو جو ہے وہ حد الامقان اور حد الوسعہ ادا کر سکے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ